باہو انتیس شہمار میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتی ہوں لڑکی ملکہ نے بہت تفاہور سے کہا تھا اور وہ یہ کہ ہر فیری ٹیل کا خوشگوار انجام نہیں ہوتا وہ چند قدم چل کر قریب آئی اور ملکہ کے کار میں بولی آپ نے درست فرمایا تھا ملکہ آلیہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیری ٹیل کا خوشگوار انجام ہوں لیکن ایک بات تیہ ہے اور وہ یہ کہ ہر فیری ٹیل میں ہر ظالم ملکہ اپنے برے انجام کو ضرور پہنچتی ہے شانڈا رائمز صبح کی نیلی روشنی سارے میں پھیل رہی تھی اس پرتیش ڈائننگ روم کی کھڑکیوں سے نلاہت سے دھکا لول نظر آتا تھا جس میں پرندوں کے بولنے کی آوازیں کسی مدھر نغمے کی مانند گونچ رہی تھی ڈائنگ روم میں وہی تینوں ملازم احمر اور سادی کو بٹھا کر ان کو گھوٹے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور اب وہ دونوں وہاں تنہا تھے احمر کا لباس داکتار اور میلہ کچھانا لگتا تھا آس تین چڑھائے بکھرے وال تین راتوں سے جاگتے رہنے اور تشدد سہنے کی آثار چہرے پہ شدید تھکن اور اس طرح کی صورت نمائی تھے سادی بھی تھکا ہوا تھا مگر احمر کی نظمت کافی بہتر تھا اور چوکرنا سا بیٹھا اردگرد کا جائزہ لے رہا تھا سو پلان کیا ہے تھکے تھکے ویزار سے احمر نے قریب ہو کر سرگوشی کی پلان ہے تو آیا ہوں نا ورنہ اتنا اچھا نہیں ہوں کہ کسی کے لیے یوں خطرے میں کود پڑوں بھار بھار کے ایک یہ سوال سے وہ بھی اکتایا احمر نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اسے شدید پریشانی ہو رہی تھی سر الگ پھٹ رہا تھا چونکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ دونوں چونکھیں پھر بے اختیار کھڑے ہو گئے صاحبزادی صاحبہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی قیمتی چادر سری کے سسر پہ اڑھے ایسے کے بالوں کا ہیئر اسٹائل کانوں کے بندے اور گردن کا زیور صاف نظر آ رہا تھا آخر یہ سیاسی عورتیں تو بٹا کرتی ہی کیوں ہیں اگر کچھ بھی ڈھکنا نہیں ہوتا وہ شہانہ سے انداز میں مقاول بڑے سوفے پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور تمکلت سے کھڑے مرازم کو اشارہ کیا جس نے وہ سیاہ بینگ میز پہ رکھ دیا اور پہ باہر نکل گیا یہ زیورات لے کر میں تمہیں چھوڑ دوں گی کیا یہی سمجھاتا تم نے سرمائی آنکھوں میں چوبھل لی احمر کو دیکھا تو اس نے نگاہیں جھکا لی شرمندگی سے نہیں شاید مسلحت سے صاحب زادی صاحبہ نے نظر کرو سادی کی طرف پھیرا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی چہرے پسار کی تھی اور بتا آنکھوں میں چمک بھی تھی آپ یہ زیورات رکھ سکتی ہیں لیکن ہم دونوں کا آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا ہم اس نے غور سے صادی کو سر سے پیٹھ تک دیکھا تم نے اپنی ایمیل میں لکھا تھا کہ تم احمر کے فلائٹ میں جا رہے ہو جہاں میرے آدمی نادانستگی میں تمہیں یہ ارغمال بنا لیں گے اور چونکہ تم مشہور ہو چکے ہو تو مجھے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ تمہاری آفر سننی چاہیے سو بولو تمہیں کیا کہنا چاہیے احمر کو جانے دیں حفاظت اور امن سے اور دوبارہ اس کا کبھی پیچھا نہ کرے وہ سنجیدگی سے شرائط سامنے رکھ رہا تھا احمر نے پوری گردن گھما کر سادی کو دیکھا پلان کیا تھا آخر وہ دھیرے سے ہز دی اس کو جانے دوں جس نے میرے خلاف میڈیا مہم چلائی مجھے میرے خاندان نے شہر بدر کر دیا میرا کیریر ختم ہونے پہ آ گیا اور تم کہتے ہو میں اس کو جانے دوں سیاست کوئی ہفتہ وار کھیل نہیں ہوتا کہ کسی سکینڈل کسی کیس سے کوئی تباہ ہو جائے آپ کا کھیل جاری رہے گا اور اس نے جو بھی کیا وہ اپنی مالکن کے کہنے پر کیا آپ اس کی مالکن سے حساب کیوں نہیں لیتی اگر میں آپ کو اس کی مالکن کا کچھ را کر دوں تو یہ زیور یہ وہی مشہور زمانہ زیورات ہے نا جو حارون عبیت کی بیوی کے تھے اور غیب ہو گئے تھے یہ اب جوائرات کچھ آئیے ہیں نا ان زیورات پر تمہارے دوست کو کیوں چھوڑ دوں گی جبکہ میں ان کو حاصل کر چکی ہوں اس نے تفاقر سے کندے اچھکائے تھے احمد نے پچھائی نہیں سے پہلو بدلا گھامڑ بک بھی دے پلان کیا ہے میں نے کہا نا زیورات آپ رکھ سکتی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا وہ احمد کی گھوریوں کو رزرانداز کر رہا تھا پھر مسیس کردار آج کل حاشم کی زیرے اتاب ہیں اور حاشم ان سے متنفر ہے اور وہ اس کا دل دوبارہ جتنے کی کوشش کر رہی ہیں احمد نے پھر مصطرف سے ہو کر سادی کو دیکھا یہ سب تو تجھے رات میں میں نے بتایا بے غیرت اپنا کیا لائے تو مگر وہ کہہ رہا تھا وہ اس وقت حاشم سے ذرا سا بھی بگاڑ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان کے ہاتھ میں نہ مال ہیں نہ اولاد وہ بلکل بے بس ہیں تو آپ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں صاحبزادی صاحبہ کی بھو میں دلچسپی سے اکھٹی ہوئیں اور وہ کیسے آپ کوئی بے شفر مجرم ہے نہیں یہ اپنے ڈرائیبر اور مالی ٹائپ لوگوں سے آپ نہ لوگوں کو بلیک مین کر سکتی ہیں ناغوہ اور قتل آپ ایک معذرت کے ساتھ ٹپکل خاتون ہیں تو عورتوں والے لڑائی لڑے جو زبان سے لڑی جاتی ہیں تانوں تانز اور چیخوں پکار تھرکے تم کچھ جانتے ہو جوہرات کے بارے میں وہ ذرا آگے کو ہوئی میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو اس کے بیٹوں کو نہیں معلوم اور اگر پتہ چل گیا تو ان دونوں کو کھو دیکھی اہور نے چاپ کر اسے دیکھا وہ بھی دلچسپی سے آگے ہوئی ہم ایسا کیا ہے آپ کے قبیلے کے لوگ اپنے وعدے سے نہیں پیپھڑتے پہلے ہم سے وعدہ کریں کہ اگر میں وہ بتا دوں تو آپ ہمیں جانے دیں گی پھر جلدی سے اضافہ کیا زندہ سلامت اگر وہ معلومات کسی لائک ہوئی تو ضرور میرا وعدہ ہے صاحب زادی صاحبہ ثانی ہلکا سا مسکر آیا ہر معلومات کی اچھی بھلی قیمت ہوتی ہے اگر آپ اپنے وعدے سے پھریں تو میں نے غازی کو بھی میل کر دی ہے وہ ہم دونوں کو ویسے بھی نہیں کروالے گا یہاں سے مگر میں اس تسلی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ آپ احمر کو کچھ نہیں کہیں گی دوبارہ چلو وہ آدھا کیا اب بتاؤ کمرے میں چل لمحے کی خاموشی چھا گئی احمر کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا وہ جانتا تھا صاحبی کیا کہنے جا رہا ہے جوائرات کاردار نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے حاشم اور نوشیرمہ کے باپ اور انگزیب کاردار کا لمحے بھر کو کمرے میں ہوا کے ساتھ ساسے بھی ساکن ہو گئی اور اس کے بیٹے نہیں جانتے وہ ساس روکے بولی نہیں وہ دونوں ایک ساتھ بولے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا دوسرا کیسے جانتا تھا دونوں نے سوچا صاحبزادی صاحبہ کی آنکھوں میں ایسی چمک ابری جو میز پر رکھے زیورات سے زیادہ آنکھیں چندیا دینے والی تھی باتور خان اس نے جذبات سے مخمور آواز میں زور سے ملازم کو آواز لگائی ملازم بھاگتا ہوا آیا ناشتہ تیار کرواو اور پھر گاڑی لگواو ہمارے مہمان ناشتہ کے بعد واپس چلے جائیں گے تب تک میں ان سے کچھ بات کر دوں خوشگوار بوڑ میں اس کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا وہ فورا مودپ ساپلٹ گیا اب وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی کیا ثبوت ہے اس کا ثابت تو نہیں کرنا اپنے عدالت میں سب اس کے بیٹوں کو بتانا ہے آگے جوارات کا چہرہ بتا دیکھا کہ وہی قاتل ہے سعادی نے اتمنان سے کہا تو اہمار نے جلدی سے اضافہ کیا مگر ہم آپ کو وہ واقعات بتا سکتے ہیں جو اس قتل کے آس پاس یا اس کی وجہ سے ہوئے آپ ان کا ذکر کریں گی حاشم کے سامنے وہ مان جائے گا گرڈ وہ مسکران کے پو پیچھے ہوئی میں سن رہی ہوں تم بولتے جاؤ ڈیرھ گھنٹے بعد جب صبح پوری روشن اور چھا مددار ہو چکی تھی وہ دونوں اہمار کی فلائٹ بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے اور جو کار ان کو عزت و اکرام سے ادھر چھوڑ کے آئی تھی وہ اب زن سے آگے بڑھ گئی تھی اہمار اس کی طرف گھومو اور اکدم غصے سے اسے دیکھا اب جب آراد سے کیسے بچیں گے ہم ان کا اتنا بڑا راز کھول دیا تم نے میں کبھی بھی ان کو ایسے دھگا نہ دیتا اگر تم نہ بات شروع کرتے اوہ بلکل تم ان کو لوٹ سکتے ہو ان کا مال لے کر بھاگ سکتے ہو مگر ان کو دھگا نہیں دے سکتے ٹھیک ٹھیک بھگ بھگ نہ کرو اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری اور جیسے استراب کم کرنا چاہا اب میں جوہرات کا کیا کروں گا جیسے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے میں سے ایسے موقعوں پر چاند بچانے والے کا شکریہ دکھیا جاتا ہے سادی نے قدر خمکی سے یاد دلایا اہمر کے تنے تاثرہ ڈھیلے پڑے ہلکی سی مسکرہ ہر چہرے پہ امڑ آئی شکریہ اب کیا کچھ کھراؤں تمہیں صحیح والا ناشتہ نہ کہ وہ خوف والے ماحول جیسا ناشتہ جھر جھری لیتے اس نے جیب پہ ہاتھ رکھا جو والٹ انہیں نے تمہیں واپس کیا تھا اہمر وہ تمہاری اس پاکٹ میں نہیں ہے بلکہ دوسری میں ہیں اہمر کا ہاتھ رک گیا مگر مسکراہت گہری ہو گئی تم بدل گئے ہو پیزا بوائی آئی لرنٹ فرام دا بیسٹ وہ بھی سادگی سے مسکرایا تھا دونوں اس خوشگوار صبح میں کھلے آسمان تلے عمارت کے سامنے کھڑے تھے پھر تم یہاں سے بھاگ رہے ہو یا نہیں سادی نے پوچھ ہی لیا تھا موجودے سے زمین کو مسلطہ سر جھکائے بولا there are three ways for a person to disappear the first is to die the second is to lie and the last is to be reborn اور پھر ٹھہر کے بولا ویلیم شیکسپیر سادی نے مسکراہ کے عزبات پر سر ہلایا میں سمجھ گیا اپنا خیال رکھنا میں چلتا ہوں احمد نے اس کا شانہ جواباً تھپ تھپ آیا اور مسکراہ کے بولا تم بھی شادی کر لینا وہ الودائی ملاقات کسی بھی جذواتی سین کے بغیر ختم ہوئی اور دونوں محض گلے میں لے پھر ہاتھ پلایا اور سادی پارکنگیریہ کی طرف بڑھ گیا اپنی کار میں آ کر بیٹھا تو دیکھا موبائل زو زو کر رہا تھا امی میں آ رہا ہوں گھر اور نہیں میں نے کور پیریج نہیں کر لیا بے فکر رہے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے خوشگوار سے انداز میں بولا تھا مگر دوسری طرف کے الفاظ سن کر وہ دھک سے رہ گیا زمر کیا ہوا زمر کو کس ہسپیٹر میں وہ یوں دل سے گزرتے ہیں کہ آہٹ نہیں ہوتی وہ یوں دل سے گزرتے ہیں کہ آہٹ نہیں ہوتی وہ یوں آواز دیتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی اسپتال کا وہ کمرہ خاموش سرچ سا لگتا تھا میج پہ رکھے تازہ پھولوں کی خوشبو نے مگر اسے موتر کر رکھا تھا یہ پھول ہنین لائی تھی اور خود جانے کہاں گھوم ہو گئی تھی کمرے میں ان دونوں کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا وہ یوں چت لیٹی تھی کہ سرھانے سے بیڈ اٹھا ہوا تھا سو تکیوں پہ رکھا سر اونچھا دکھائی دیتا تھا سو تکیوں پہ رکھا سر اونچھا دکھائی دیتا تھا ہاتھ پہلوں میں رکھے تھے اور ان پہ نالیا نہیں تھی چند اکھراشیں گلہ فراب بفار شوک اسے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ دیکھنے میں ذرا زرد مگر پرسکون نظر آ رہی تھی بیٹ پر اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھتا فارس تھکا تھکا سا چہرہ لیا اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے تکرمندی سے اسے دیکھ رہا تھا زمر پھر نرمی سے پکارا زمر نے نظر پھولوں سے ہٹا کر اس کی طرف موڑی ملائمن سے مسکرائی بولی کچھ نہیں شادی کی سالگیرہ مبارک ہو جانی کس دل سے اس نے کہا اور وہ بھی کس دل سے مسکرائی تھی تم ٹھیک ہو وہ رات والے لباس میں تھا آستی نے اسی طرح چڑھا رکھی تھی چہرے پہ تھکن سے زیادہ فکر تھی ہم اس نے لیٹے ویٹے سر کو ذرا سی جنوش دی میں بہت در کیا تھا مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا وہ اسی طرح اسے دیکھیں گئی بولی کچھ نہیں لبوں پہ مسکراہت بلکرار نہیں تم بھی ڈر گئی تھی ہم اس نے پھر سے سر کو خم دیا اب ذہنی طور پر کیسا نحسوس کر رہی ہو فارس نے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی ہم اس نے ہاتھ سے ذرا سے شانے اچھکائے گویا ٹھیک ہوں کہہ رہی ہو فارس کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی تمہاری آواز تو ٹھیک ہے نا کیا گلا بیٹ گیا ہے تمہیں بہت چلانا پڑا ہوگا ہے نا ہم اس نے دیرے سے نفی میں سر ہلایا جانے وہ تین میں سے کس بات کا جواب تھا وہ خاموش ہو گیا چلانہ میں فضا میں خاموشی پھولوں کی مہک سے لپٹی ساکن کھڑی رہی وہ بار بار لپ کھولتا پھر ٹھہر جاتا وہ ایسا کیا کہے کہ آگے سے وہ کچھ بولے کوئی بات کرے کچھ بولو کچھ کہو وہ اسی طرح خاموش رہی اسے زمر کو شوق سے نکالنا تھا کچھ تو اسے خود کہنا پڑے گا مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا مگر نہیں بتا سکا کل رات مجھے پہلے سے زیادہ یہ بات پہنسوس ہونے لگی تھی وہ آپ کے نظریں جھکا کر بولا تھا تھکیہ پہ سر رکھے لیٹی زمر اسی ساتھ گیسوں سے دیکھے گئی نیسیس کاردار نے صرف تمہاری کڈنی رپورٹ پر رد و بدل نہیں کیا تھا وہ تمہاری منگنی تڑھوا کر تمہیں کالٹرل ڈیمیج بنانا چاہتی تھی تاکہ تم میرے خلاف بواہد ہو اسی لئے انہوں نے اسے سر جھٹکا وہ سب ایک جھوٹ تھا کہ تم ماں نہیں بن سکو گی کہ تمہاری کبھی فیملی نہیں ہو سکے گی تمہاری فیملی ہوگی زمر تمہاری ہماری فیملی ہو سکتی ہے زمر وہ اب بھی نظریں جھکائے ہوئے تھا مجھے یہ بات تب معلوم ہوئی جب ہم نے زندگی ابھی شروع کی تھی اسی لئے میں نے تمہارے ڈاکٹر کو پیٹا تھا اور میں شاید تمہیں بتا بھی دیتا مگر اسی رات سادھی قیچ سے بھاگ نکلا تھا مجھے لگا ابھی اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے مگر پھر بعد میں کافی عرصے میں نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں خاندان بنانے کی عارضوں میں اپنی سہر دعو پہ لگاؤ یہ ممکن ہے مگر مشکل ہے اور میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا مجھے یہ سب نہیں چھپانا چاہیے تھا مگر میں نے وہی کیا جو مجھے تمہارے لئے بہتر لگا اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی نرمی اور ملائمت سے مسکراتے ہوئے اسے شخصہ گزرا تم جانتی تھی اس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا وہ نہیں جانتی تھی مگر جان کر بھی کوئی تاثر نہیں دیا تھا فارس نے گہری سانس لی تمہیں برا لگا میرا تم سے چھپانا اس نے پھر نفی میں گردن کو جنبش دی فارس نے بیچینی سے پہلو بدلا کچھ تو بولو زمر کوئی تو بات کرو کل رات کی کوئی بات کرو کچھ کہو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر دھیرے سے لب کھولے کانون شہادت میں وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کہا جا سکتا اس کی آواز صاف تھی فارس بلکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا اچھنبے اور پریشانی سے کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا آرٹیکل موجود ہے جس کے تحت میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے پابل نہیں ہوتے فارس نے تہیر سے نفی میں سر ہلایا تو زومن نے مسکرات کے ازبات میں گردن ہلائی دیکھا میں تمہیں جانتی ہوں تم میرے خیالیں تم آرام کرو میں آپ اور ہنین کو دیکھتا ہوں وہ اجھا ہوا سا اس کا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا زومن نے اتمنان سے آنکھیں بند کر لی وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے باہر آ کر وہ ہنہ کے ساتھ آ رکا اور دیرے سے بولا مجھ سے قانون شہادت کے آرٹیکلز کا پوچھ رہی ہے استغفراللہ ہنہ کی آنکھیں پوری کھل گئیں پھر اسے افسوس ہوا اس ساری ٹریجٹی میں قانون شہادت کو لانے کا کیا مطلب تھا یقیناً وہ ذہنی طور پر شدید ہل کر رہے گئی تھی تم لوگ اس سے اب ایسی کوئی بات نہیں کرو ندرت ان دونوں کو ٹوکتی ہیں اندر بڑھ گئیں اور اسی پل دوسری دانف سے سادھی آتا دکھائی دیا فارس اور ہنہین جو سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے اس کو دیکھ کر اسی جانب بھوم گئے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی زمر ٹھیک ہے نا وہ تو ٹھیک ہے تم کیسے ہو اور یہ کیا ہی میل کیے تم نے مجھے وہ برہمی سے بولا احمر مشکل میں تھا ساری تفصیل بتاتا ہوں پہلے میں زمر سے ملوں پریشانی سے کہتا وہ دور جاتی ندرت کے پیچھے لپکا فارس آنکھیں مشکوک انداز میں سکیڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا اس ترخ اور اندھیری رات کا اختتام ہو چکا تھا اور یہ صبح کافی امید افضا لگتی تھی جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے قصر کاردار پہ عجیب سی مردنی چھائی تھی صبح تلو ہو چکی تھی اور ملازم نئے سیری سے اس محل کو سجانے سوارنے میں لگ گئے تھے مگر کوئی عجیب ویرانی اور ہولانکی سے در و دیوار سے ٹپکتی محسوس ہوتی تھی ایسے میں جوائرات شب پابی کے لباس میں ملبوس لاؤنچ کی کرسی پہ تم کلت سے بیٹھی اپ بار سامنے پھیلائے وے مطالعے میں منہمک تھی تب ہی دروازہ زور سے کھلا تو اس نے اینر کے پیچھے سے نگاہیں اٹھا کے دیکھا دروازہ واپس دے مار کے شیرو اندر آیا تھا چال میں عجیب سے لڑ کھڑا ہر تھی رات کا ملگجہ لباس اور سرخ آنکھیں بکھرے بان جوائرات نے ناپسند دین بھی سو سے دیکھا تم ساری رات سے کدھر تھے اور کیا مودھ ہونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا مجھو چلتا جا رہا تھا آواز پہ رکا اور سرخ آنکھیں گھوما کر تنفر سے اسے دیکھا کیا آپ کے بڑے بیٹے نے بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے جوائرات نے چونک کر اخبار نیچے کیا ہاشم کیا ہوا وہ ٹھیک تو ہے بھائی نے ممی زمر کو ہوتل کی لفٹ میں بند کر دیا تاکہ تاکہ وہ مر جائے وہ درد سے تنفر سے غصے سے دبی دبی آواز میں گھر آیا تو وہ سکتے میں آ گئی مگر وہ نہیں مری پارس نے اسے بچا لیا تو پتہ ہے بھائی نے کیا کیا آبی کو آبدار کو مار دیا اپنے ہاتھوں سے اس کو میرے سامنے مار دیا آبدار مر گئی ممی اس کی آنکھوں سے آسوں نکل کے چہرے پر لڑک گئے جوائرات سنسی بیٹھی رہ گئی آبدار مر گئی اس نے بے یقینی سے دور آیا وہ اب دھڑا دھڑ سیڑیاں چڑھتا اوپر جالا تھا مگر ملکہ ابھی تک برف بنی بیٹھی تھی ابھی بادبان کو تہ رکھو ابھی مسترب ہے رخے ہوا ابھی بادبان کو تہ رکھو ابھی مسترب ہے رخے ہوا کبھی راستے میں ہے کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا مر چال میں شام اتری تو گھر کی رونکیں پھر سے جاگ اٹھیں زمر ڈسچارچ ہو کر آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں سوفے پہ پیر اوپر کر رکھے بیٹھی تھی بیٹ پہ لیٹے رہنا اسے گوارہ نہیں تھا بار آدھے بندے تھے اور ناف سرخ لگتی تھی پانی میں پڑے رہنے کے باعث اسے بخار اور چلو ہو گیا تھا سو ہاتھ میں ٹشو بھی پکڑ رکھا تھا اور بتا چہرے پہ بس مسکراہت تھی بلکل ساتھ بڑے اببا کی ویلچیر رکھی تھی وہ فکر مندی سے اس کی طرف جھوکے اسے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے تھے اور اب وہ ہلکی سی آواز میں جواب دے رہی تھی کسی نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے ملازموں کے سب ہی جان گئے تھے کہ گزشتہ رات کیا ہوا تھا آخر یہ حاشم کب ہماری جان چھوڑے گا اببا نے نم آواز میں اسے پوچھا تھا یہ سب کب ختم ہوگا زومر نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندے اچھکائے پتہ نہیں زومر ہنہ دروازے سے اندر آئی زومر نے سر اٹھا کے مسکرا کے اسے دیکھا وہ قدر جھجک کر داخل ہو رہی تھی دوروں ہاتھوں میں ایک سیڑی پکڑ رکھی تھی پریشان مرجائی بھی لگتی تھی صرف حاشم نہیں اور بھی لوگ شامل تھے اس میں مثلا وہ شہری اس کی آواز برہمی سے ذرا کانپی اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا چھوڑو ہنہ زومر نے سر جھٹکا مگر اس نے وہ سیڑی اس کی طرف بڑھائی یہ شہری کی ویڈیو ہے جو احمد نے دی تھی بہت پہلے بڑے ابا کی موجودگی کے باعث اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کارڈ گیم کلوب والی ویڈیو آپ اس کو شہری کے خلاف زومر نے سیڑی اس کے ہاتھ سلی اور کھٹ کے ساتھ اس کے دو ٹکڑے کر دیئے ہنہ کچھ بول نہیں سکی انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا ہنہ چھوڑو جانے دو اس نے دو نو ٹکڑے بینیازی سے میز پہ ڈال دیئے ہنہ نے سر جھکا دیا چل لمحے تینوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی پھر ہنہ نے آنکھیں اٹھائی آپ کچھ بات تو کریں گویا شکایت کی زوبر چل لمحے اسے دیکھتی رہی تمہاری آنکھیں اب کیسی ہیں میری آنکھیں ہم آپریٹ ہوئی تھی نا لیزر سرجری اینک اتارنے کو اب نظر ٹھیک آتا ہے جج جی ایک عجیب حیران سی نظر اس پہ ڈالی اور میں آتی ہوں کیا کر باہر نکل گئی کچھن کے کھلے دروازے سے دیکھا تو فارس و سادی کھڑے نظر آ رہے تھے وہ تیزی سے اس طرف آئی زمر کو واقعی کچھ ہو گیا ہے عجیب باتیں کرنے لگیں وہ فکر مندی سے بولی تھی مگر وہ دونوں متوجہ نہیں تھے ہنہ نے ان کے تاثرات دیکھے آپ لوگ زمر کی فکر کر رہے نہ کیا میں سے جواہرات کی مار گیا انہوں نے اپنے شور کو قصہ ختم کر رہے ان کا صبح سے وہ ساری قطعہ سن سن کر وہ بیزار آ گئی تھی ہم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمار کر سکتے تھے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا فارس افسوس سے بولا تھا ساتھی بار بار نفی میں سر ہلاتا پھر سادھی کو گھورتا اگر تم مجھے وقت پہ بتا دیتے جیسے آپ تو کبھی کچھ چھپاتے ہی نہیں ہیں زیادہ بک بک مت کرو ان کے اپنے مسئلے تھے اندر کمرے میں اببا زمر سے سوال کر رہے تھے تم اتنی چپ چاپ کیوں ہوں کیونکہ میں ہمیشہ بولتی ہی رہتی ہوں اببا وہ مدہم آواز میں بولی تھی آوازیں ہوا کی لہروں پر اوپر اٹھتی ہیں دائیں بائیں بکھڑتی ہیں پانی میں دب جاتی ہیں اتنا سارا پانی دیکھا ہے میں نے کیا بولنا لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتی وہ زخمی سا مسکرائی میں سکون صلح صفائی سے رہنا چاہتی ہوں مجھے ہر بات کے سو جواب نہیں دینے مجھے بحث نہیں کرنی بہت گزارلی زندگی لڑتے جھگڑتے بحث کرتے میں تھک گئی ہوں میں سکون چاہتی ہوں مامو بھائی زمر اسامہ کی لاؤن سے چلاتی ہوئے آواز پہ وہ چونکی دل زور کا دھڑکا پھر ایک دم اٹھ کر باہر کو دوڑی ٹیشو کہیں نیچے گر گیا لاؤنج میں سب بھاگم بھاگ جمع ہوئے تھے اسامہ دیوار پہ نصب ٹی وی سکرین کے سامنے کھڑا تھا جہاں خبر چل رہی تھی نیوز کاسٹر بول رہی تھی تصویر نے چمک رہی تھی مگر اسامہ سکتے سے صرف ایک ہی بات دھوڑا رہا تھا آبدار عبید ڈوب کر مر گئی لاؤنج میں سناٹا چھاگیا زمر نے کرپ سے آنکھیں بند کیا اور بدکت صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی ہنین نے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا سادی نے پریشانی سے کچھ بڑھ بڑھاتے جلدی سے موبائل نکالا تھا اور فارس وہ خالی خالی نظروں سے سکرین کو دیکھ رہا تھا وہ ڈوب کر مری تھی وہ پانی میں مری تھی وہ آبدار تھی پانی سے بنی کانچ سے بنی وہ اس سکرین کو دیکھ رہا تھا اور اس کی رنگت سفید پڑھتی جا رہی تھی کبریں ہی بتا سکتی ہیں اس شہر جبر میں کبریں ہی بتا سکتی ہیں اس شہر جبر میں مر کر دفن ہوئے ہیں کہ زندہ گڑے ہیں لوگ دو دن بعد حارون عبید کی رہائش گاہ کے سبزہ ازار پہ گجشتہ دو روز سے عجیب سرناٹا چھایا تھا سارے پرندے سہم کر اڑ گئے تھے مور اپنے پنجروں میں دبک کر بیٹھے تھے چانور ساری رات عجیب سی آوازیں نکالتے تھے اور ایک سفید ایرانی بلی تھی جو درد سے چلاتی سارے میں بولائی بولائی پھر رہی تھی ہر شے پہ جھپڑتی ہر کونہ سومتی مگر قرار کہیں نہیں تھا اس وقت بھی وہ سیڑیاں پھلان کر اوپر بھاگتی آتی دکھائی دے رہی تھی رہداری عبور کی اور سٹارڈی کے عد کھلے دروازے کے سامنے جارو کی درد سے عجیب آوازیں نکالتی وہ وہیں ڈور میٹ پہ بیٹھ گئی اور سر اپنی خال میں دے دیا سٹارڈی میں نیم اندھیرہ تھا حارون اور رامدے کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا دو انگلیوں میں سگار دبایا دبایا تھا جس سے دھوئے کے مرغولے اڑ اڑ کر فضا میں گم ہو رہے تھے سارے میں سفید دھوان بھرا محسوس ہوتا تھا اور نکوٹین کی بو ان کا لباس بیداخ کرف لگا نفیصہ تھا بال شیف سب بنے تھے بس چہرے پہ گہری ویرانی تھی آنکھوں میں خالی پن تھا ایسا درد دل کو کارتا جو نہ کبھی پہلے محسوس ہوا تھا نہ کبھی محسوس کرنا چاہا تھا میز پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا جس میں سوئر خرمال سر پہ باندے مسکراتی بھی لڑکی نظر آ رہی تھی حارون کی ویران نظریں اوہ شفاف چہرے پہ جمی تھی درد بڑھتا جا رہا تھا ساتھ رکھا موبائل زون زون کرنے لگا تو وہ گہری سانس لے کر سیدھے ہوئے سگار ایش ٹرے میں ڈالا اور کھنکار کے خود کو کمپوس کیا پھر فون کان سے لگایا تمہاری بیٹی کا بہت افسوس ہے جوہرات کی چہتی بھی آواز سنائی دی تھی جنازے میں سرسری ملکات ہو سکی تم سے تفصیل سے بات ہی نہیں ہو پائی سوچا چوڑ ذرا تھنڈی پڑ جائے تو کال کروں گی سن رہا ہوں بولو ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں ظاہر ہے میں نہیں بولنا ہے کیونکہ تم ہر لحاظ سے سننے کی پوزیشن میں ہو میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے بیٹے نے کیا ہے ان کی آواز کانپی کیوں خود کو تھکا رہے ہو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی ہم دونوں جانتے کہ تم اسے استعمال کرنا چاہتے تھے اس کے گارڈز میں اضافہ بھی اس لیے کیا کہ کوئی اس کو تمہاری کمزوری سمجھ کر تمہارے خلاف استعمال نہ کر سکے تم اس کے ذریعے ہماری دولت اور طاقت میں شراکت چاہتے تھے اور یوسف کے ذریعے ہمیں تباہ کرنا چاہتے تھے یہ دونوں کام تم خود کرنے کی حیرت نہیں رکھتے اسی لیے وہ رکی سانس لی اب تمہارا غم ہلکا ہوئی گیا ہوگا تو تمہیں اپنے پیسلے سے آگاہ کرتی چلوں میں اور حاشم تمہیں تمہارے مو مانگے شیئرز اور کمپنی ایسٹرز دینے کے لیے تیار ہیں وہ خاموشی سے سنتے رہے بولے کچھ نہیں آنکھیں مزید سرخ پڑھ رہی تھی تمہیں ایک سیاستدان ہو حارون اور سیاستدانوں کی طاقت کے لیے حوث کبھی ختم نہیں ہوتی تم ہم سے بگاڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکو گے اور ہمارے وہ دوست جن کے پیسے کو وزیرستان سے آگے جانے کے لیے ہماری مدد چاہیے ہوتی ہیں ان کو کبھی اچھا نہیں لگے گا اگر تمہارا ہم آپس میں بگاڑ لیں تو یوں کرو ہمارے گھر آجاؤ آج ہی ہم ڈیل کر لیتے ہیں مجھے ہر چیز کا آغازات پہ چاہیے بلکہ 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 انڈ وائٹ میں اور زرنگار کے زیورات بھی وہ سرد مہری سے بولے تھے وہ بھی مل جائیں گے مگر شیئرز اور دوسرے اصاصل جات کی بات پہلے ہوگی میں لنچ پہ انتظار کر رہی ہوں خوشگوار سے انداز میں کہہ کر اس نے فون بل کیا تو ہارون نے موبائل بیزاری سے میز پہ ڈائل دیا اور آنکھیں میچ لیں قصے کاردار میں واپس آؤ تو ہاشم کے کمرے کے پردے بند تھے اور وہ رف سی جینز ٹی شیٹ پہ ملبوس صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا دوپہر کے باوجود اندھیرہ لگتا تھا مگر ہاشم کا ویران چہرہ بڑی شیو بکھرے بال سب ٹیوی لیمپس کی زرد روشنی میں نظر آ رہا تھا کھڑکی کے قریب کھڑی جوارات نے موبائل میز پہ رکھا اور اپنایت سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتا رہا سپارٹ سرد سا جوارات نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور نیمی سے دبایا میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں ٹھینکس اس کے چہرے پہ چھائی سرد برف میں درار پڑی اب کیسا محسوس ہو رہا ہے دو دن سے کمرے سے نہیں نکلے ٹھینکھو ممی وہ دھیرے سے بولا تمہیں گلت ہے گنرمی سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھی نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے میں نے جو کیا ٹھینک کیا وہ گردن کڑا کے بولا تھا اور اب جو بھی مجھے دکھ دے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک شکست دوں گا اس کی آنکھوں میں آنکھ کی لپتے سے اٹھ رہی تھی جوارات مسکرائی گوڈ امید ہے اب تم مجھے سمجھ سکو گے میں نے خاور اور سعادی کی موت کا حکم ناما اس لیے جاری کیا تھا کیونکہ میں تمہیں مزید تقلیف سے بچانا چاہتی تھی اگر وہ دونوں مر گئے ہوتے تو اس دن کی نوبت نہ آتی حاشم نے محس سر کو خم دیا بولا کچھ نہیں جو آراد غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی اسے تسلیح ہوئی سر دیوار پگھل رہی تھی کل سے میں تمہارے ساتھ آفیس آؤں گی ان کاغذات کو واپس لے لو حارون سے مطالق بہت سے معاملات مجھے ہی سبھال لے ہوں گے ملکہ کو اپنا تخت واپس مل گیا تھا ولی اہد نے ازباط میں سر ہلا دیا پھر اسے دیکھا حارون کیا مجھے یوں ہی جانے دے گا وہ ذرا حیران تھا جو آراد بے اختیار کھل کھلا کر ہز دی اس کی گوئی رنگت میں گلاویاں سے کھل گئی ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہر انسان کو اپنے اولاد سے جتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی مجھے ہیں نہیں حاشم ہر طاقتور ہر دولتمند انسان اپنی اولاد کی میری طرح پرستش نہیں کرتا ہم اس کے غم کا مداوہ کر دیں گے تو وہ ہمارے سامنے آواز تک نہیں نکال سکے گا اور پھر جو بھی ہو تمہاری ماں اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا تمہارے ساتھ ہے حاشم نے اپنے نرمی سے شکریہ کہا تھا وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا اور جوائرات کسی ایسی پیری ٹیل ملکہ کی طرح لگ رہی تھی جو کسی نوجوان خوصورت لڑکی کا خون پینے کے بعد پھر سے جوان ہو جاتی ہے سائٹ ٹیبل پہ رکھا ابھی تک گیلا محسوس ہوتا سوک رومال اسی خاموشی سے وہاں پڑا رہا سودا گری سے ہم کو سودا نہیں ہے کچھ بھی کوئی بیچ بیچ کھائے گا ہک بدل بدل کے سورج سوا نیزے پہ تھا اور پوڑلی ایور آفٹر کی اونچھی کھڑکیاں دوپھر سے چمک رہی تھیں پارکنگ لوٹ میں کار روک کر فارس بہاں نکلا تو وہ سنجیدہ سا دکھائی دیتا تھا بھوری شیٹ پہنے بال تازہ چھوٹے کٹے تھے بھویں بھیچے وہ دروازہ لوگ کر رہا تھا جب نوشیر وہاں اس کے قریب جا کر رکا وہ احساس ہونے پہ پلٹا اس سے نگاہ ملی تو خاموشی سے واپس مڑ کے کار کا لوگ پھر سے چیک کرنے لگا آبدار مر گئی پارس شیروں کے الفاس ٹوٹے ہوئے تھے وہاں گر ہلی آج ٹھیک تھا وہ ڈریش شیٹ شیٹ اور کوٹ میں ملبوست اور شیف بھی بنی ہوئی تھی مگر ناگ گلابی تھی اور آنکھوں میں کرچیاں تھی جانتا ہوں وہ سپاٹ سواپس گھوما ایک اچرتی نظر اس پر ڈالی کیوں آئے ہو وہ وہی تھی اس رات میں نے لفٹ کا بتایا تمہیں مگر اس نے الزام اپنے سر لے لیا حاشم بھائی نے میرے سامنے اس کو مار دیا تم کیوں آئے ہو وہ دھوک کے باعث آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا نوشیروہ نے زکام زدہ انداز میں نا اسے سانس اندر کھیجی خیر اس نے سر جھٹکا ہماری ڈیل کا کیا تم نے وعدہ کیا تھا کہ کیس واپس لے لوگے اچھا مجھے ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں کیا شیروہ کا دماغ بھک سے اڑ گیا میں نے کہا تھا سادی سے کہوں گا کہ تمہیں ماف کر دے وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا جب عدالت تمہیں سزا سنا دے گی تب اور کچھ میں نے تمہاری حزور سے بولنے لگا پھر ارگرد آتے جاتے لوگوں کا احساس کر کے قریب آیا اور دبا دبا سا گھر آیا میں نے تمہاری مدد کی زمر کو بچایا اور تم کہہ رہے کہ تم سب کوشش کرو گے اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو تم نے عبدار کو بچانے کی کوشش کی کیا تم اس میں کامیاب ہوئے وہ تندہی سے بولا تھا شیروہ لمحے بھر کو کچھ نہیں کہہ سکا وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ رکھائی سے کہتا پلٹ گیا مگر نوشہ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا میرے خلاف کیس واپس لے لو مجھے بائزت بری ہونے دو میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا نئی زندگی شروع کر لوں گا اور میں عبدار کے قتل کیس میں گواہی دینے کو پہ تیار ہوں میں نے خود ہاشیم بھائی کو اسے مارتے دیکھا ہے پارس نے افسورس اور ترہم سے اسے دیکھا ہمیشہ اپنے ہی سوچتے ہو تم جو بھائی تمہیں بچانے کے لئے سب کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو واہ مگر عبدار کے قتل کیس میں تم لوگ کو اس سے بڑی گواہی کہاں سے ملے گی اے کونسا قتل کیس کہاں کا کیس ہم کوئی کیس نہیں کر رہے کسی پر ہم عبدار کی فیملی نہیں ہیں جو کیس ہوگا وہ اس کا باپ کرے گا ہم نہیں کر سکتے اس لئے میرا وقت آیا نہ کرو میں نے کہا نہ سادی سے بات کروں گا آگے اس کی مرضی میں نے زمر کی جان بچائی ہے فارس یہ میں بھولو کہ وہ اس سب کا شکار بھی تمہاری وجہ سے ہوئی تھی کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس پر اور یہاں سے چلتے بنو تمہارے بھائی کے حرکاروں نے دیکھ لیا تو تمہاری جان لے لے گا اور ایک سرد مہر نظر اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا نوشیر وہاں دبے دبے غصصے سے دیکھتا رہ گیا وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ فارس بحث نہیں ہے وہ ڈسٹرب ہے اور قصر کاردار کے ڈائننگ ہال میں اشتہاں انگیز مہک پھیلی تھی طویل میز انمو اقسام کے تام سے سجی تھی سربراہی کرسی پہ بیٹھی جوائرات دائیں ہاتھ برا جمان حارون کی طرف کاغذ بڑھا رہی تھی جنہیں وہ انہماک سے پڑھنے لگے تھے پھر مقابل بیٹھے شیف بنائے بال جمائے تاز ادم سے حاشم نے قلم حارون کی طرف بڑھایا تو انہوں نے اسے تھامتے ہوئی گہری نظر اس پر ڈالی پھر دسخت کر دیئے بکلہ نے اٹھا کر ہاتھ ملائے جوائرات نے مبارک بات دی اور حاشم نے فاتحانہ نگاہوں سے حارون کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا جسے انہوں نے بدکت مسکرا کے تھاما سارے سوڈے تیہ ہو گئے سارے حساب ختم ہو گئے اور ملکہ اپنی سربراہی کرسی پہ لوٹ آئی تھی کیا زندگی اس سے زیادہ بھی حسین ہو سکتی تھی جوائرات میں سوچا تھا جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے نشیرمہ کے جانے کے بعد پارس کچھ دے فوڈلی ایور آفٹر کے کاؤنٹر پہ بھی مقصد حساب کتاب چیک کرتا رہا پھر بار نکل آیا وہ بہت خاموش تھا چہرہ بلکل سپار جیسے ہر طرف سکوت ہو سرناٹہ ہو وہ اسی خاموشی سے کار میں بیٹھا اور اسے بے مقصد سڑکوں پہ دوڑا تھا گیا تارکول کی گرم دہکتی سڑکیں ساتھ سے بھاگتے درخت اور زندگی بھی پیچھے کو بھاگنے لگی زرتاشہ کے قتل کو دو دن ہوئے تھے شاید وہ اب روز زمر کی خیدت پوچھنے جانے لگا بار بار صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس روز وہ اور زرتاشہ وہاں کیا کر رہی تھی جب زمر ہوش میں نہ آئے اور اسے کوئی جواب نہ مل پایا تو وہ دوسرے رشتہ داروں سے جواب مانگنے لگا اس کی دوستیں گھر والے کسی کو کچھ بتایا ہوگا زرتاشہ نے مگر کوئی بھی باقہ بن نہ تھا سفید دھون آنکھوں سے ہٹی تو اس کی ساری حصیات جاننے لگی وہ زرتاشہ کی موت کا سراغ لگا رہے لگا کر رہے گا یہ تو تیہ تھا مگر کہاں سے اور کیسے اسے زرتاشہ کا کمرہ کھنگالہ ہر شے تلپٹ کر دی اور تب اس کو ڈریسنگ ٹیبل کی طرح سے وہ سیڈی ملی وہ ہاشنگ کی بیٹی کی سالگیرہ کی مووی تھی وہ کیپشن پڑھ کر ہی رکھ دیتا مگر یوں ہی باقس کھولا تو اندر ایک پیلا پوسٹ اٹ نوٹ لگا تھا زرتاشہ کی عادت تھی گھر میں ہر جگہ بلخصوص فریج پہ پیلے نوٹس لگا کر رکھتی تھی گروسری میں کیا لانا ہے کس کی سالگیرہ آنے والی ہے یہ بھی اس نے لگایا تھا وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا اس میں دو مختلف نمبر لکھے تھے دو اوقات دونوں کے درمیان قریبا دو گھنٹے کا وفا تھا وہ مووی اٹھا لیا اور اسے لیپ ٹاپ میں لگا کر دیکھنے لگا وہ پارٹی کے ہی اوقات کار تھے ویڈیو کے کونے میں وقت لکھا آ رہا تھا اس نے متعلقہ وقت تک ویڈیو فورڈ کی وہ لاؤنج کا منظر تھا اس نے دوسرے وقت تک فورڈ کی وہ بھی لاؤنج کا منظر تھا ان دونوں مناظر میں کچھ خاص نہ تھا تقریب کے عام سے مناظر تھے ان میں سب ہی مہمار موجود نظر آتے تھے پھر زنت آشا نے ان دونوں اوقات کو نوٹ کیوں کیا وہ دوبارہ دیکھنے لگا پہلے وقت میں خاور سیڑھیاں اترتا دکھائے دے رہا تھا اور دوسرے پوائنٹ پہ وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتا دکھائے دے رہا تھا باقی سب ویسے ہی تھے البتہ ان دونوں نقاط کے درمیان ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے خاور کا ہی نظر نہ تھا تب پہلی دفعہ اسے شک ہوا مگر اس نے سر جھٹک دیا مگر پھر زیادہ موقع نہیں ملا کیونکہ اگلے روز پولیس اس کو گرفتار کرنے آن پہنچی زمر یوسف نے بیان میں نا صرف اس کو نامزد کیا تھا بلکہ لمبی سی کہانی بھی سنائی تھی فارس نے کبھی امید نہیں کی تھی فارس نے کمی امید نہیں کی تھی کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے اس گرفتاری نے اسے شدید دھچکہ لگایا تھا سادھی بار بار آتا صفائیاں دیتا امیدیں دلاتا مگر اس کا غصہ اور فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی تھانے کا حوالات عجیب سا تھا گھٹن زدہ جگہ جہاں مستقبل تک تاریخ نظر آتا تھا اور انہی تاریخ راتوں میں وہ بیٹھ کر زرطاشہ کی سیڈی کے بارے میں سوچتا رہا اگر وہ پارٹی میں نہیں تھا تو خاور بھی نہیں تھا اور خاور کو تو حاشم چلاتا تھا تو کیا حاشم لیکن پھر اور کون ہو سکتا تھا کون اس کے گھر سے اس کی گھر نکال سکتا تھا اس کی کار میں ثبوت رکھوا سکتا تھا اتنا قریب کون تھا آخر اس جو سادھی اسے جیل میں دیکھنے آیا تو وہ پھٹ پڑا کہہ دیا کہ اسے حاشم پر شک ہے سادھی الگ اسے بلامت کرنے لگا اور اندر آتا حاشم الگ طریقے سے شروع ہو گیا وقتی طور پر وہ چپ ہو گیا کیا حوالات اسے ذہنی طور پر اتنا پست بنا چکے تھے کہ وہ اپنوں پر شک کرنے لگا تھا اس نے پھر سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا سارا خاندان ایک طرف اور زمر ایک طرف زمر نے بیان واپس نہیں لیا نتیجتا اس کو چودہ روز بار جیل بھیج دیا گیا تھانے کا حوالات مختلف شئے تھیں دنیا میں تمام ملزموں کو تھانے کے حوالات میں رکھا جاتا ہے ملزم یعنی وہ جس کے کیس کا بھی فیصلہ نہیں آیا مگر پاکستان وہ ملزموں کو بھی مجرموں کے ساتھ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور جیل حوالات جیسی نہیں ہوتی جیل ایک بہت بڑی تاریخ محیب سے دنیا تھی جس کے اندر عجیب لوگ بستے تھے عجیب داستان پنپتی تھی جیل میں اے بی اور سی کلاس تھی ہر کلاس کے اپنے بلوک تھے تعلیم یافتہ اور دولت مند لوگوں کو اے یا بی بلوک میں بھیجا جاتا تھا اس کو بھی ایک راس راوٹ ہوئی تھی یا لائٹمنٹ عدالت نے کر کے دی تھی مگر جس لمحے وہ جیل میں داخل ہوا وہ ساری کہانیاں جو اس نے قراطین کے بارے میں سن رکھی تھیں وہ سچ ثابت ہونے لگیں اسے ڈرائیا گیا سمجھایا گیا کہ جیل کا کارنچینین آفیسر جس کو دیسی انداز میں قراطین کہا جاتا تھا جیل کے سیاہ اور سرمئی کا مالک ہیں کیونکہ یہاں کوئی سفید نہ تھا وہ تیہ کرے گا کہ آپ کس بلوک میں جائیں گے وہ تیہ کرے گا کہ آپ کو جیل کا کھانا کھانا ہے یا آپ کے رشتداروں کا بھیجا منہ سلوہ آپ کو مل سکتا ہے وہ تیہ کرے گا کہ آپ چار پانچ افراد کے ساتھ مل کر خوفیہ چولا رکھ سکتے ہیں یا نہیں ہانڈی دال آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور آپ کے رشتداروں کا ہر ملاقاتوں سے پچیس ہزار اشور دینی ہے یا پچاس ہزار یہ سارے فیصلے فراتین تیہ کرے گا کاراتین تیہ کرے گا اسے کاراتین سے نہیں بگاڑنی تھی اسے کاراتین کو خوش رکھنا تھا کاراتین نے اسے دیکھتے ہی پہلی بات یہ کہی تھی کہ تم وہی ہونا جس کی بیوی اور جس کا بھائی اور دوسری بات کا موقع وہ اسے دے نہیں سکا حوالات کی ساری فرسٹریشن اس نے کاراتین پہ نکالی اسے دووچ کر گرا کے ماننے لگا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ آنکھ کے قریب سے خون ندی کی صورت بہنے لگا اس کے بعد کاراتین نے چند ہفتے کسی کو اس سے ملنے نہ دیا اور اس کو سی کلاس سنایت کر دی اس کو کھانے میں سب سے گھڑیا نسل کا کھانا ملتا اور بعد بعد پہ رشوہ طلب کی جاتی اس کاراتین کا نام جلال الدین آتش تھا اس سے ہر شخص خار کھاتا تھا کوئی اس کے تعلقات سے جلتا تھا تو کوئی اس کی طاقت سے خائف تھا آتش اس جیل کا بادشاہ تھا وہ جان کر فارس غازی کے سامنے ایسے مواقع پیدا کرتا ایسی باتیں کہلواتا کہ فارس اس کو غصے میں آ کر ماننے لگ جائے مگر وہ اسے دوبارہ نہیں مار سکا کاراتین کو پہلے دن ماننے اور پھر جیل میں آگے پیچھے آدھ درجن قیدیوں کو مختلف مواقع پہ پیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے اسے ہر وقت اپنی نگرانی خود کرنی پڑتی اس کا کوئی دوست نہ تھا وہ ہر ایک سے چوکر نہ تھا اسے تنہا دیکھ کر کوئی بھی اسے مار دیتا یہ خوف اس کے اندر جر پکڑتا جا رہا تھا چند دن بعد اسے احساس ہوا کہ جیل کے کسی قیدی کی شکایت کسی پولیس احلکار سے نہیں کی جاتی چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک اور چاہے وہ قیدی آپ کو چاکو بھی کیوں نہ مار دے بس اتنا کہو کیا حادثہ تھا بس اتنا بتاؤ کہ میری اپنی غلطی تھی کیونکہ اس قیدی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا مگر بعد میں آپ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جیل میں گزارا کرنا ہے جب کوئی قیدی کسی دوسرے کی شکایت کرتا ہے تو سارے قیدی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرتا ایک ایسی جگہ جو آدھی مجرموں کاتلوں گھنڈے اچکوں سے بھری ہوئی ہے ماں دوستوں کے بغیر گزارا نہیں ہے اور دوست اس کے کوئی تھی نہیں جیسے جیسے وقت گزرتا کیا وہ مزید غیر محفوظ اور فکر مند رہنے لگا اس نے لڑنا جھگڑنا بلکل ترک کر دیا خاموش رہتا چکرنا رہتا پریشان رہتا اس سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دوست کیسے بنائے ساتھی کے کار سے ڈھونڈے اس سے دوست چاہیے تھا ایک مضبوط طاقتور ساتھی سیکیٹری صاحب جیل کے دورے پر آئے تھے ایک دن پہلے سے سارے میں تیاریاں ہو رہی تھیں پروٹوکول نمود و نمائے چھوٹے ریکارڈز وہ خاموشی سے اپنے عصے کا کام کرتا رہا جس وقت سیکیٹری صاحب اس کے قریب سے ماں اپنے مسائبین کے گزرے اس نے ان کو انگریزی میں مخاطب کیا اور کہا سر لوگ میرے بارے میں جھوٹ گھر رہے ہیں میڈیا ریپورٹر کو ائر فورس بیس حملے میں ملوث اناثر کی جیل میں موجودی کی خبر میں نے نہیں دی نہ ہی میں نے پولیس حکام کے اس درشتگردی کے واقعے میں ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے میں تو صرف اپنے گھر والوں کو خط لکھتا ہوں پولیس کے عملے کو منع کریں مجھے تنگ نہ کریں سیکیٹری صاحب اس کو آفس میں لے گا اس کو چائے پلوائی گئی اور اسے ننمی سے پوچھا کہ وہ کیا جانتا ہے اور اگر اس نے میڈیا والوں کو اس جیل میں درشتگردوں کے سہولتکاروں کا بتایا بھی تھا تو خیر ہے وہ ان پہ اعتماد کر سکتا ہے یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں گرفتاری سے پہلے وہ کام کر رہا تھا اور اس کے کچھ اہم نقاط جانتا تھا اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا مگر جتنے تردد سے وہ انکار کر رہا تھا سامنے بیٹھے عالی افسران کو گمان ہوا کہ پولیس اس کا مو بند کرانے کی کوشش کر رہی ہے اس سب کے دون اتائی نکل سکتے تھے یا اس کو رہا کر کے کیس پہ کام کرنے دیا جاتا یا ملوث اہلکاروں کو بھی جیل میں پھیک دیا جاتا دونوں افشار اچھے تھے وہ بار بار انکار کرتا رہا کہ وہ اس خبر کے لیگ کرنے میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کراٹین آتش کا نام لیا ہے آتش بلکل بے قصور ہے اور وہ تو ایسا آدمی ہے ہی نہیں جو شوال کی فلا مسجد سے تعلق رکھتا ہو اس وقت تو اس کو عزت سے واپس بھیج دیا گیا مگر اگلے روز سے کسی نے آتش کو جیل میں نہیں دیکھا اسے سادہ کپڑو والے اٹھا کر لے گئے تھے اور کافتی عرصے اس کا کچھ پتا نہ چلا پھر جب تفتیش کے دوران وہ دیشتگردی کے سہولتکاری کے الزام سے بری ہو گیا مگر دوسرے کئی جرائم قبول کرنے پڑے تو اس کو واپس اسی جیل بھیج دیا گیا مگر ایک قیدی کے روپ میں اور جس وقت وہ قید میں داخل ہو رہا تھا اس کی آنکھ کے زخم کے نشان کو دیکھتے ہوئے فارز غازی مسکر آیا تھا وہ جانتا تھا کہ اس جیسا ایک اکیلا مسافر بھی اس جہنمی مسافر خانے کا مہمان بنے آ چکا ہے یہ وہ جیل تھی جہاں آتشہر قیدی کا کرزدار تھا کسی کے جسم پہ چونٹے لگوانے کسی کو معذور کرنے اور کسی کو کنگال کرنے کا مجرم تھا وہ اس وقت کے کراتین نے اس کو بھی سی کلاس میں بھیجا تھا نہ پولیس اس کی رہی تھی نہ قیدی اس کے ہمدرد تھے اس کا قرور اکڑ تن تنہ سب خاک میں مل چکا تھا وہ قاموش ہی سے آیا اور فارس غازی کے قریب بیٹھ گیا اس روز سے وہ دونوں ساتھ ہی بن گئے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بھولا کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا مگر جیل میں سروائیول جیل میں سروائیول سب سے زیادہ اہم تھا اور جب جلال الدین اس کا دوست بنا تو اس نے فارس کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا گروہ بنا کر جتھے کی صورت میں کیسے رہنا ہے جیل کے باقی بدمانشوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے اپنے دھاگ گیسے بیٹھانی ہے بڑے بڑے گروہوں کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے اسے جلال الدین سکھاتا تھا وہ قراتین رہ رہ چکا تھا بہت سو کو اچھے سے جانتا تھا اور اپنی ڈھال کے لیے ایک تند و مند زور آور آدمی درکار تھا اسے فارس اس کے لیے اڑھال بن گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں ایڈجسٹ کرتے گئے دونوں دوسرے کے ساتھ برابر قبورہ کر چکے تھے سو وقت کے ساتھ ساتھ کینا بھی نکل گیا عجیب سیاستیں تھیں جیل کی وہ فارس کو کہتا تھا اپنے غصے کو قابو میں رکھو اپنی ذات کے لیے نہ لڑو بھائی اور بیوی کے متعلق ہر بات خاموشی سے سن جاؤ اور پی جاؤ انسان کا ذہن تب کھلتا ہے جب وہ غصے کو مہار ڈالنا سیکھ لیتا ہے مگر وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ انتقام ضرور لے گا وہ پولیس میں رہ چکا تھا ایس پی سرمت شاہ سمیت بہت سے لوگوں کو جانتا تھا وہ اسے کہتا سارے میں یہی کہا کہا جا رہا تھا کہ تمہارے ماموزاد نے تمہیں پھسوایا ہے اور فارس اندر سے جانتا تھا کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا یہ حاشم ہی ہے مگر پھر جلال الدین نے اسے خاموش رہنا بھی سکھا دیا تھا جب ایک دن سادھی اسے پوچھنے آیا کہ وہ مشتبہ فراغ کی فیرز دے جو زرتاشہ اور وارث کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں تو اس نے حاشم کا نام نہیں لیا وہ حاشم کا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا اس سے پہلے باہر نکلنا تھا پھر جلال الدین کی توسط سے بنے دوستوں کو استعمال کر کے اپنا انتقام پورا کرنا تھا پھر ساری دنیا جانی لگی کہ اثر مجرم کون تھا مگر ابھی نہیں چار سال اس جیل میں گزارنے کے بعد وہ وہاں کا آتی ہو چکا تھا جب نکلنے لگا تو محسوس ہوا ایک زیادہ بڑی جیل میں جا رہا ہے اس روز جلال الدین نے اسے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ اسے ہمدردی کرنے لگا ہے تو وہ اس کو ایک نصیحت کرے گا اور وہ یہ کہ وہ انتقام چھوڑ دے اور اگر لینا ہی ہے تو اسے دو قبریں کھوڑنی پڑیں گی پارس غازی کے پاس انتقام کا وہ آخری موقع تھا اس نے دو قبریں چننی قاہر قبرستان کے قریب روک کر چندہ میں وہ خالی خالی نظروں سے دور نظر آتی قبروں کو دیکھتا رہا یہیں آبدار کو دفن کیا گیا تھا وہ ایک دفعہ بھی دھر نہیں آسکا تھا کیونکہ دور اندر وہ یہ جانتا تھا کہ حاشم کے بعد اگر کوئی اس موت کا ذمہ دار تھا تو وہ خود تھا زمرن گزرے تین دنوں میں بار بار نرمی سے اسے کہتی رہی کہ وہ گلٹی محسوس نہ کرے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا جس کارما سے وہ دور اندر ڈرتا آیا تھا یہ اس کی پہلی قسط تھی وہ باہر نہیں نکلا شیشہ اوپر چڑھایا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دباؤ بڑھاتے میں کار آگے بڑھا دی چہرہ ابھی تک سنجیدہ اور سپار تھا پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے آج میں عدالتی آتے میں ویسا ہی رشتہ جیسے وہ پچھلے کئی ماہ سے دیکھتے آ رہے تھے گرمی اور حبس میں اضافہ ہو گیا تھا زبر سب سے تاخیر سے پہنچ رہی تھی اور اس کے اندازے کے مطابق باقی سب اس وقت کوٹ روم کے باہر پہنچ چکے تھے وہ گھڑی دیکھتی رہ داری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی سینے سے پائز لگا رکھی تھی گھنگریہ لبان آدھے باندھ رکھی تھی اور سنگلاسز ماتھے پر ٹکی تھی چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون نظر آتا تھا ایک موڑ موڑی تو بے اختیار تھٹکی سامنے نوشیرمہ کھڑا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا دونوں آمنے سامنے رک گئے زمان نے ساتھ موجود دونوں مکلا کو آگے جانے کا اشارہ کیا اور خود سانس گہری سانس لے کر فرصت سے شیرو کی طرف متوجہ ہوئی آپ کو اپنے وکیل کی غیر موجود کی میں مجھ سے بات کیسی ہیں آپ اس نے سنجیدی سے پوچھا تو زمان نے لب بھیچ لیے پھر عزوات میں سر کو خمد دیا ذرا سا مسکرائی ٹھیک ہوں مسکراتی بھوری آنکھوں کو اس کے چہرے پر جمائے وہ عادتاں گال سے ٹکراتی لٹ انگلی پر لپیٹنے لگی تھی اور اس سب کا بھی تھانکیو جو آپ نے میرے لئے کیا اچھا وہ تلخی سے حض دیا مجھے لگا آپ لوگ اکنالج تک نہیں کریں گے میں اکنالج کر رہی ہوں اس لئے کہہ رہی ہوں دھانکیو اور کیا کوئی میرے خلاف کیس واپس لینے کا سوچے گا بھی نہیں نوشی ایروان جو میں نے گہری ساز باہر کو خارج کی آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ ایک اچھے مشوری کی صورت بھلائی کرنا چاہوں گی آج سے حاشم کو اپنے گواہ پیش کرنے ہوں گے مگر اس سے پہلے جج صاحب آپ کو کٹہرے میں بلائیں گے شیروخی اپرو حیرت سے کھٹے ہوئے مگر میں کہہ چکا ہوں کہ حلف لے کر اپنے خلاف گواہ نہیں بنوں گا وہ اور چیز ہوتی ہے یہ اور چیز ہے اس میں حلف نہیں لینا اور سج بولنے کی پاوندی بھی نہیں ہے جھوٹ بولیں گے تو بھی سزا نہیں ہوں گی چاہے تو خاموش بھی رہیں جج صاحب کو اختیار ہوگا کہ آپ سے چند سوالات پوچھیں اپنی کنفیوجن کلیر کرنے کے لیے اور آپ کے جوابات حتیٰ کہ آپ کی خاموشی سے بھی وہ نتائج اخص کر سکتے ہیں میرا مشورہ یہ کہ آپ سج بولنے یہ آپ کی اپنے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہوگی سج بولا تو مجھے فانسی ہو جائے گی وہ دبا دبا سا گھرایا تھا آپ کا دن اچھا گزرے وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی کوٹ روم کے باہر حاشم کھڑا موبائل پر ٹیکس کر رہا تھا ساتھ چند دوسرے افراد کے باہر دمراہ حلیمہ بھی کھڑی تھی دفتن حلیمہ حاشم کے قریب آئے اور آہستہ سے بولی میرے اوپر جرہ میسیز زمر کریں گی کیونکہ پانچ روز پہلے جب اچانک پیشی ملتوی ہو گئی تھی اور اس دن میں گواہی نہیں دے سکی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میسیز زمرہ مجھے کراس نہیں کر سکیں گی اوہ سوری اس نے پیشانی چھوئی میں بتانا بھول گیا اس روز ہی تمہاری گواہی ہو جاتی لیکن زمر نے اپنی کسی گواہ کو پیش کرنے کیلئے محلت مانگ لی تھی اور پھر میرا خیال تھا کہ وہ کسی لمبے سفر پہ جانے والی ہیں مانگر اس نے افسوس سے گہری سانس لی ایسا نہیں ہو سکا اس لئے آج وہی تمہارے اوپر جرہ کریں گی وہ ہشاش بھشاش نظر آ رہا تھا بات کرتے کرتے مڑا تو دیکھا زمر سامنے سے چلی آ رہی تھی دونوں کی نظریں ملی آشیم مسکرا کے آگے بڑھا میسیس زمر میں نے سنا تھا کسی حادثے میں پھنس گئی تھی پھول بھیجوائے تھے میرے ہسپیٹر اب ٹھیک ہے آپ وہ اس کا تروتازہ چہرہ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑھا ہوتا ہے گرڈ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا مگر مجھے مایوس ہی ہوئی کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ تک نہیں کروائی وہ ہلکا سا ہز دی وہ کیا ہے نا آشیم کہ پانچ سال سے رپورٹ رپورٹ کھیل کر اب تھک گئی ہوں اس دفعہ جیسے دالت پہ رپورٹ کروائی ہے نا وہ زیادہ قابل بھروسہ ہے آپ کا بھی دن اچھا گزرے ننوی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی وہ مسکرا کے سر جھٹک کر رہ گیا جوائرات آج کورٹ نہیں گئی تھی وہ کارداز گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفس میں اپنے مساہبین کے ساتھ ادھر ادھر چکر کاٹی نئے نئے احکام دے رہی تھی گردن کا سریعہ واپس آ چکا تھا لباس پہلے سے زیادہ شوخ رنگ کا ہو چکا تھا لپسٹک زیادہ سرخ تھی دو تین معمولی ملازموں کو جوب سے فارق کیا دو چار پہ کام کا زیادہ بوجھ ڈالا کسی کو جھاڑا کسی کو سراہا اور ہر ایک کو احساس دلا کر وہ واپس آ چکی ہے وہ اپنے آفس میں چلی آئی تھی اور اب گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی مسکراتے میں سوچ رہی تھی کیا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے کوئی فنڈریزر مناقض کرے کوئی گالا تاکہ جب وہ دونوں بیٹوں کے ہمراہ شان سے کھڑی ہو تو سارے میں اس کی مجروح ہوئی ویدھاک پھر سے بیٹھ جائے مگر گالا کا تین کیا ہو لیکن اس سے پہلے ایک معمولی سی پلاسٹک سرجری کروا لی جائے وہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین دیکھنا چاہتی تھی اس نے ٹیبلٹ اٹھایا اور اسے چہرے کے قریب لائے سرکرسی کی پچھتے ٹکائے انگلی اس پہ پھیلنے لگی چاند ایک سرجریز کو کھو جا پھر سوشل ایٹ ورکس دیکھنے لگی اور تب ہی جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی شینی جیسی بھوری آنکھیں پہلے حیرت سے اور پھر غزب سے پھیلی سکرین پہ کسی دعوت کی تصویر میں صاحبزادی صاحبہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی اس کے چہرے کا نیم رک واضح تھا جس پر اپنی دو انگلیاں پھیل رہی تھی اور جواہرات کی نظریں انگلی پر فسلی ایک انگلی میں نلاہت بھرے ہیرے والی خوبصورت سی انگوٹی دھمک رہی تھی ایک زیور ہوتا تو وہ کاپی کہہ سکتی تھی مگر یہ دو مختلف زیورات ایک ساتھ زرنگار کی یہ زیور تو اس کی ملکیت میں تھے مگر یہ صاحبزادی کے ہاتھ میں جواہرات کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ میز پر لڑک گیا وہ شنسی بیٹھی رہ گئی احمد لگ پھڑ پھڑائے اور پھر شیہنی کے آنکھوں میں غصے بھری سرخی ابری احمد نے اس کی سب سے قیمتی مطا اس کے دشمن کو دے دی تھی مگر کیا اس نے صرف یہی مطا دی تھی یا کچھ اور بھی کوئی راز کوئی بھید وہ تیزی سے احمد کو فون ملانے لگی مگر ریکارڈنگ نے خبردار کیا کہ مطلوبہ نمبر اب نہیں مل پائے گا جواہرات نے فون رکھ دیا اور کسی بدھ کی طرح میں بیٹھی رہ گئی اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا بہت برداشت کر لیا اس نے دوسروں کو خود کو دباتے ہوئے اب وہ نہیں دبے گی دفاع نہیں جاریت بہترین حکمت عملی شیہنی کی آنکھیں آگ کی لپت ترہ لپتوں سے بھری سوچ میں گم دکھائی دیتی تھی کمرہ عدالت میں واپس آؤ تو ہر شخص اپنی مخصوص نشست پر برا جمان تھا سادی پہلی کرسیوں پر بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے دور پیچھے بیٹھے گول چشمے والے آدمی کو دیکھتا تھا جو آج بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا جت صاحب کے سامنے ہاشیم اور زمر قریب قریب کھڑے تھے اور ناغواری سے کہہ رہا تھا میسیس زمر نے بھی آج بھی اپنی آخری گواہ پیش نہیں کیا آج بھی اپنا آخری گواہ پیش نہیں کیا نہ ہی اس کی کوئی معلومات مہیا کی ہیں کیا اب یہ عدالت کا وقت یوں ہی ضائع کرتی رہیں گی یا ہم آگے چلیں گے یور آنر یور آنر مجھے آخری گواہ کو پیش کرنے کے لیے وقت درکار ہے اس نے کہتے ہو ایک نظر پیچھے بیٹھے سادی پہ ڈالی جس نے ندامت سے سر جھکا لیا وہ ابھی تک ڈاکٹر مایا کو ڈھون نہیں پایا تھا اب پہلے بھی کافی تاخر کر چکی ہیں بہرحال ہم کاروائی شروع کرتے ہیں آپ ڈیفینس کے کلوزنگ آرگومنٹ تک گواہ پیش کر دیں گی تو میں قبول کر لوں گا ورنہ یاد رکھی گا میسیز زمر جج صاحب نے اینک کے پیچھے سو سے دیکھتے ہوئے تنبیح کی اگر کاردار صاحب کے اختتامی دلائل تک آپ نے گواہ پیش نہ کیا تو عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ تاخیری حربہ استعمال کر رہی ہیں تینک یور آنر میں اس سے پہلے گواہ لے آؤں گی اس نے تابداری سسر کو خم دیا زمر کے گواہ مکمل ہو چکے تھے اب حاشم کے گواہان کی باری تھی اس کے بعد اختتامی دلائل تھے اور پھر جج نے فیصلہ سنانا تھا مزید آگے چلنے سے پہلے عدالت نوشیرمہ کاردار سے حلف کے بغیر چند سوالات کرنا چاہے گی جج صاحب نے مصروف سے انداز میں حکم دیا حاشم نے شیرو کو اشارہ کیا وہ اٹھا اور سپارٹ سے انداز میں کٹہرے میں آ کھڑا ہوا زمرہ باپس جگہ پہ بیٹھی کلم اونگلیوں میں گھوماتی اور سے اسے دیکھنے لگی تھی نوشیرمہ آپ اکیس مائی کو کہا تھے جج صاحب روخ اس کی طرف موڑے نرمی سے پوچھ رہے تھے سر میں دبائی میں تھا وہ خوش سے انداز میں بولا زمر سر جھٹا کر اپنے کاغذات پلٹ کرنے لگی کیا آپ نے سادھی اسف کو گولیاں ماری تھی نہیں اور آنر یہ محض ایک بہتان ہے میں تو سوک ملک میں بھی نہیں تھا ہاں میرا سادھی سے جھگڑا ضرور ہوا تھا اور کئی جھگڑے رہ چکے تھے مگر گولی نیور وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا سادھی بس چھپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سادھی کے اغوا میں آپ کا ہاتھ تھا سادھی اغوا ہی نہیں ہوا مجھے یونسٹی کے پرانے دوستوں نے بتایا تھا کہ وہ شوال میں رہتا رہا ہے اتنا عرصہ وہاں وہ دہشت گردوں کی تنظیم وہ رٹے رٹائے اندازیں بولتا رہا جب وہ کٹہرے سے اترا تو بس ایک ملامتی نظر زمر پر ڈالی اور واپس آ کر بیٹھ گیا اب وہ اپنے فیصلے خود لے گا اس نے ثابت کر دیا تھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اکیس ماہ کو سادھی اصف آفیس بلڈنگ میں نہیں آیا تھا ہاشم کٹہرے میں کھڑی حلیمہ سے جس وقت پوچھ رہا تھا اس وقت پشلی نشستوں پر فارز غازی آ کر بیٹھا اس نے شیڑ کی آسی نے چڑھا رکھی تھی اور چہرے پہ سنجید کی تھی جی نہیں وہ نہیں آیا تھا حلیمہ اعتماد سے بولی اور اس سے پہلے متعدد بار آپ کے نمبر سے سادھی کو کال کی گئی تھی وہ کس سلسلے میں تھی ہاشم پوچھ رہا تھا سونیا کی پارٹی میں سادھی سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی ملاقات اپنے ایک انکل سے کرواؤں جو ملٹری انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں اور آج کر شوال میں تانیہ تھے تو آپ وہ کال تو مجھ سے اپوائنمنٹ لینے کے لیے نہیں کر رہی تھی جیسا کہ سادھی نے کہا ہے بلکہ معاملہ شوال کا تھا شوال ایک علاقہ ہے جو ضرب عزب کے باوجود آج بھی درشت گردوں کی جنہ تھے اور میڈیا ریپورٹس کے برقسمہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے جی انکل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور جب ہوا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا یہی بتانے کے لیے سادھی کو کال کی تھی اس نے الٹا مجھے بھی اپنے کیس کا حصہ بنا دیا وہ ناکھوشی مگر پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی حاشر نے مڑ کر ایک مسکراتی نظر سادھی پہ ڈالی اور پھر یور وٹنس کہتا وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا زومہ نشست سے اٹھی تو پیچھے بیٹھے فارس نے پہلو بدلا اس کے چہرے پہ فکر بندی نظر آتی تھی زومہ جرہ کیسے کرے گی کیا اور کیا اس ذہنی حالت میں محنیمہ پہ کردار کشت آبر توڑ ہم نے ٹھیک سے کر پائے گی کہیں وہ غصے میں ٹیمپر لوز کر کے سب خراب نہ کر دے زومر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے کٹہرے کے بلکل سامنے جا کھڑی ہوئی حلیوہ نے پورے اعتماد سے اس کے آنکھوں میں دیکھا گویا وہ تیار تھی صبح حاشر میں اس کی مٹھی میں چند کافی بینز را رہے تھے اور پھر اسے مٹھی بند کرنے کو کہا یہ تمہارا سرمایہ ہے جرح میں وکیل تمہاری مٹھی خالی کروانے کی کوشش کرے گی مگر تم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم تانے گریں اور زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس محفوظ رہیں اور اس مثال سے وہ سمجھ گئی تھی تینکیو حلیمہ عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وہ مسکرا کر گویا ہوئی چمکدار بھوری آنکھیں حلیمہ پہ جمی تھی مگر مجھے آپ سے گلا بھی ہے حلیمہ عسنانمی کی توقع نہیں کر رہی تھی قدر تذبذب سے بولی جی یہ سچ ہے نا کہ میں نے آپ کو بتادت بار کالز کی اور ملنے کی کوشش کی تاکہ آپ سے آپ کی طرف کی کہانی سن سکوں کیونکہ ابھی تک تو مجھے صادی عصف کی طرف کی کہانی معلوم ہے بگر آپ مجھ سے نہیں ملی یہ میرا قانونی حق ہے مہم وہ گردن کڑا کے بولی آف کورس یہ آپ کا حق ہے ارے نہیں آپ غلط سمجھیں آپ کا حق سلب کرنے کی بات نہیں کر رہی میں بلکہ وہ یاد کر کے ہلکا سا ہسی ایک کیس پہ میں خود جب گواہ پیش ہوئی تھی فارس غازی کے خلاف تو میں نے بھی مقالف وقیل سے بات کرنے سے یا ملنے سے انکار کر دیا تھا میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتی ہوں اور مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی لڑکی کو اس کٹہرے میں لاکر کھڑا کریں اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ بلکل کمپرٹیور ہو جائیں بس آپ کو میرے چند سوالات کے جوابات دینے اور پھر آپ جا سکیں گی حلیمہ نے دھیرے سے ازوات میں سر ہلایا زمر کے پیچھے حاشم کو دیکھنے کی کوشش کی مگر زمر نے جیسے ہی اس کی نگاہوں کا روح دیکھا وہ ذرا دائیں طرف سرکی راستہ بلوک ہو گیا حلیمہ اب حاشم کو دیکھ نہیں پا رہی تھی اگر یہ تو سچ ہے نا کہ میں پہلی دفعہ آپ سے اس کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جی مگر عاشم کاردار سے کئی گھنٹے تک آپ نے گواہی ڈسکس کر کے تیاری کی ہوگی آپ برا تو نہیں مانیں گی اگر میرے سوالات لمبے ہو جائیں کیونکہ مجھے پہلے وقت نہیں دیا آپ نے تو وہ کمی بھی تو پوری کرنی ہے نا وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی حلیمہ نے تھوک نکلی پھر ذرا دائیں طرف ہوئی پھر زمر کے ساتھ اسی طرف سرک گئی راستہ ابھی تک بلوک تھا جی شور آپ اب اوبجیک کریں نو شیروہ نے بیچینی سے حاشم کا مخاطب کیا وہ خود بھی قدر اچنوے کا شکار لگتا تھا مگر جواب میں شیروہ کو کارٹ کھانے کو دوڑا کس بات پہ کہ وہ شائستگی سے کیوں بات کر رہی ہے اوکے تھانکیو حلیمہ بس میں آپ کے چند منٹ لوں گی وہ مسکرہ کے گویا ہوئی میں نے سنا ہے آپ بہت قابل سیکیٹری ہیں اور بہت جان فشانی سے اپنا کام کرتی ہیں زمر توصیفی انداز میں شروع ہوئی جی وہ دھیرے سے بولی اور آپ کبھی بھی چھٹی نہیں کرتی بیماری کی حالت میں بھی آفیس جاتی ہیں جی وہ کردار پر ہم لوگ یہ تیاری کر کے آئی تھی اور یہاں اس کی تعریف ہو رہی تھی گوڑ تو اکیس مہی کو آپ آفیس میں ہی تھی جی میں سارا دن ڈیکس پہ تھی اور اکیس مہی کو نیچے لابی میں کتنے لوگ سارے دن میں آئے تھے میں لابی میں آنے جانے والوں سے نواقف ہوں میں صرف ان کا بتا سکتی ہوں جو میرے سامنے لفٹ سے اتر کر حاشم کاردار کے آفیس میں جاتے ہیں یعنی کہ آپ بیلڈنگ میں داخل ہونے والے ہر شخص کا حساب نہیں رکھتی صرف انہی کا حساب رکھتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں جی جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں اس نے زور دیا سب دم سادھے سن رہے تھے جی اور سادھی کو آپ نے نہیں دیکھا تھا نہیں اگر وہ آیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کیسے پتا ہوتا کیونکہ لفٹ میرے سامنے ہیں اور مجھے کراس کر کے ہی کوئی کاردار صاحب کے آفیس میں جا سکتا ہے وہ تو اسٹاف لفٹ ہے نا زومر نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے جن پہ آفیس پورٹو پرنٹ کی گئی تھی ایک پرائیوٹ لفٹ بھی تو ہال کے کونے میں ہے اور اس سے کاردار صاحب کے خاص مہمان اترتے ہیں اس کے ایک طرف گلاس وال لگی ہے جو معمولی سی دھونڈی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی وہاں سے اترے تو آپ کو کراس کے بغیر ہی سیدھا کاردار صاحب کے آفیس میں چلا جائے حلیمہ لمحے بھر کوئی چھپ ہوئی حاشم کو دیکھنے کی راہ ہنوز بلوک تھی وہ گلاس بہت معمولی سا دھونڈا ہے اور کسی انسان کے کندھوں تک آتا ہے کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کا سر نظر آ ہی جاتا ہے چند فٹ دور ہی تو میرا ڈیکس ہے اور آپ کی آنکھیں کیسی ہیں سوری کیا یہ سچ رہی ہے مس حلیمہ کہ بیس اپریل کو آپ کی آنکھوں کی لیزر سرجری ہوئی تھی پی آر کے مگر آپ نے صرف دو دن کا آف لیا تھا اور تیسرے دن آپ جوب پہ واپس آ گئی تھی جی یہ درست ہے اور آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا تھا کہ پی آر کے کے بعد آنکھ کھلتی ہی دو دن بعد ہے اور بسارت دھنڈی ہوتی ہے کم از کم چار سے پانچ ماہ لگتے ہیں دونوں آنکھوں کی نظر شارک ہونے میں آپ کا نمبر منفی چار اشاریہ پانچ تھا جو کافی کمزور ہے آپ کی نظر آنے میں کم دس کم بھی دو ماہ لگنے تھے حلیمہ نے بچینی سے اس کے پیچھے دیکھنا چاہا مگر بے سود حاشم نے کوفت سے پہلو بدلا وہ اعتراض کرتا تو وہ بزید کنفیوزڈ ہو جاتی میری نظر بلکل ٹھیک تھی مگر کیا ان دنوں آپ اسٹرائیڈ ڈراپس آنکھوں میں نہیں ڈال رہی تھی جی مگر اور آپ نے پانچ جون کو اپنے ڈاکٹر کو پوسٹ آپ چیک اپ میں کہا تھا کہ اس ہفتے جب سے آپ نے اسٹرائیڈ چھوڑے ہیں آپ کی نظر بحال ہونے لگی ہے یعنی 21 مئی تو اس سے پہلے آیا تھا 21 مئی تک تو آپ ڈاکٹر کے حرف تہجی بورٹ کی آخری چار سطور نہیں پڑ سکی تھی میری نظر ذرا سی کمزور تھی مگر میں سارا کام حسن طریقے سے آپ کہہ چکی ہیں کہ آپ بیواری میں بھی آ جاتی تھی آفیس تو ان دنوں میں آپ تو ان دنوں آپ کو دو میٹر سے آگے نظر نہیں آ رہا تھا مگر آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا اور کام کرتی رہی مگر میں وہ مسترب ہو کر بولنا چاہ رہی تھی مگر اور یہ این ممکن ہے کہ قریباً 12 میٹر دور موجود پرائیوٹ لفٹ سے سادھی جب اترا ہو تو آپ نے فاصلے کے باعث اسے پہچانا نہ ہو مگر وہ پرائیوٹ لفٹ سے نہیں اترا تھا وہ بیچینی سے بولی یعنی وہ سٹاف لفٹ سے اترا تھا وہ تیجی سے بولی حاشم نے آنکھیں میچ لی اوف حلیمہ لمحے بھر کو چھپ ہوئی وہ کسی بھی لفٹ سے نہیں اترا تھا مگر یہ این ممکن ہے کہ آپ نے اسے نہ دیکھا ہو کیونکہ آپ آنکھوں میں ان دنوں اسٹروائیڈز رالتی تھی اور پرائیوٹ لفٹ سے آنے والے کو نہیں دیکھ سکتی تھی یوں وہ آپ کو بائی پاس کر کے حاشم کے آفیس میں جا سکتا تھا آپ جھوٹ نہیں بول رہی آپ نے دراصل دیکھنی کی حیلیت ہی نہیں تھی تینک یو مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا اب کے بار ایک دب تیزی اور درشتی سے گہ کر زمر واپس ہوئی حلیمہ نے بے بسی سے حاشم کو دیکھا جو اب نظر آیا طور سے خشمگی نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا وہ ری اگزیمن کے لیے بھی اٹھا مزید کوئی گرفشانی نہ کر دے وہ اور گواہ کو جانے دیا زمر وہ واپس بیٹھی تو سادھی نے آہستہ سے مقاتب کیا وہ اس کے قریب ہوئی فارس ماموں کی رہائی سے پہلے جب میں نے ایک ہوجل محلیمہ کے ہاتھ میں موجود حاشم کے لیپ ٹاپ کو یو ایس بی لگا کر ہیک کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ مجھے نوٹس نہیں کر پائی تھی یقیناً اس لیے کہ اس کی نظر خراب تھی ہاں مگر زمر میں تو ریگولر سٹاف لیپٹ سے اترا تھا اس نے جلدی سے تصحیح کی سادھی عصف خان کوٹروں میں جھوٹ کو سچ سے نہیں ہرائی جاتا جھوٹ کو اس سے بڑے جھوٹ سے ہرائی جاتا ہے مسکرا کر کہتے وہ واپس سیدھی ہو گئی جب وہ باہر نکلی تو رہداری میں اپنے بوس کے ساتھ چلتی حلیمہ اسے صفائیاں دے رہی تھی اور وہ غصے میں کچھ کہہ رہا تھا وہ مسکرا کے آگے بڑھ گئی تب احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کر چلنے لگا ہے وہ رکی نہیں مری نہیں قدم اٹھاتی رہی بڑے عرصے بعد کنٹرول شائستہ اور تھنڈے مزاج کی لگی ہیں آپ مسکراہت دبائے وہ بولا تھا زمن نے نظریں گھما کر اسے دیکھا میں تو وقالت کر رہی تھی اور یقیناً اس کے ڈاکٹر کی فیس وغیرہ کا آپ کو حاشم کے کمپیوٹر سے چوری کی گئی فائل سے معلوم ہوا ہوگا وکیل اپنا سورس نہیں بتاتے اور دو نمبر لوگ کو تو بالکل بھی نہیں وہ دو قدم آگے بڑھ گئی مگر وہ رکا رہا پھر مسکراہ کے بولا میں متاثر ہوا ہوں زمر کے قدم زنجیر ہوئے وہ گھومی تو آنکھوں میں حیرت تھی مجھ سے ہم تم سے کیونکہ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو وہاں سے آئے جہاں سے تصور بھی نہیں کیا ہو ہم سب سمجھ رہے تھے تم اس کے کردار اور قابلیت پر حملہ کر کے اس کو جھوٹا کہوگی مگر تم نے یہ ثابت کیا کہ وہ سچ بول رہی ہے بس بچاری کو رذری نہیں آیا تھا مسکراہ کے بولتے ہوئے وہ اس کے این سامنے آ کھڑا ہوا مجھے کافی اچھا لگا یہ سب دیکھ کر مگر ڈر بھی لگا سوچ رہا ہوں آئندہ معلوم نہیں باتوں میں تم سے جیت بھی سکوں گا یا نہیں استغفراللہ وہ خفقی سے کہتی سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی اور وہ اداس مسکراہ سے اسے جاتے دیکھتا رہا